بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہر انسان کے لئے ہدایت اور رہنمائی ہے ہم آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں سے اپنے بچوں کی تربیت کیا طریقہ سیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کچھ تاریخی لمحات ایسے ہیں جن سے والدین کی حیثیت سے ہم بہت سے قیمتی اصباق حاصل کر سکتے ہیں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے والدین کے لئے سات اصباق لئے گئے ہیں جن کو ہم بیان کیے دیتے ہیں بچوں کے ساتھ فکری افتگو کرنی چاہیے اور انہیں اس بات کا دل احساس دلانا چاہیے کہ ہمیں ان پر فخر ہے بچوں کو قرآن پاک کی زبان یعنی عربی سکھانے چاہیے اور ان کی جسمانیت کا خیال رکھنا چاہیے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ صیرت کی تقلید کر کے ان کے ایمان کو کامل بنانا چاہیے کھیل بچوں کی نشون ماں کیلئے ضروری ہے بچوں کو بچپن سے ہی خاندان کی اہمیت سکھیں رشتہ داری کا خیال رکھنا ماں کی اہمیت صرف اللہ پر بروسہ نمبر ایک بزرگوں سے سیکھنا اس کے لئے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ فکری کو افتگو کرنی چاہیے اور انہیں یہ احساس دلانا چاہیے کہ ہمیں ان کے اوپر فخر ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے قریب بیٹھا کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت قریش کے بزرگوں کے درمیان ہونے والی وفتگو کو سنا کرتے تھے اور حضرت عبد المطلب ہمیشہ کہتے کہ ان کا نواسہ محمد ایک دن بہت اہم شخص بننے والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا سبق ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے یہ حاصل کرتے ہیں قریش میں رواج تھا کہ وہ اپنے نوزیدہ بچوں کو سہرہ میں بھی دیا کرتے تاکہ وہاں جا کر وہ صحیح عربی زبان سیکھیں اور چھوٹی عمر سے ہی جسمانی قوت حاصل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سادیہ دائی کے ساتھ بنو ساد قبیلہ کے پاس بھیجا گیا جہاں آپ نے پساحت اور بلاغت حاصل کی تیسرا سبق دل کا پاک ہونا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جس وقت آپ دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول کر دل نکالا پھر اسے سونے کے برتن میں دھویا یوں زمزم سے بھرا ہوا تھا پھر اس نے اسے دوبارہ جوڑ کر اس کی جگہ پر لوٹا دیا جس پر لڑکے بھاگتے ہوئے حلیمہ سادیہ کے پاس کہنے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا گیا ہے جس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے سینے پر اس سلائی کا نشان بھی دیکھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم نشر حلق صدرہ کا کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا یعنی کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا دل نہیں کھول دیا یعنی ہم نے اسے روشن کر دیا قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس کو اللہ ہدایہ دیتا ہے اس کے دل کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے چوتھا سبق بچوں کی نشن و ماں کے لئے ہے کہ ان کو متحرک رہنا چاہیے کیل ہمارے بچوں کی نشن و ماں کے لئے ضروری ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیر اندازی اور گھوڑے کی سواری کا حکم دیا ہے یہ بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ یسرب یعنی مدینہ کے سفر کے دوران چھوٹی عمر میں تیرنا بھی سیکھتے تھے پانچوں سبق رشتہ داری کا رشتہ رکھنا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً چھ سال تھی تو آپ کی والدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے ساتھ مدینہ اپنے ماموں سے ملنے لے گئی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک رشتہ قیم ہو گیا جو بعض میں آپ کا گھر بن گیا لیازہ ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی خاندان کی اہمیت سکھانی چاہیے چھتا سبق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے جو کہ ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے کہ مدینہ کے اسی سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ کے قریب انتقال ہو گیا جب آپ کی عمر صرف چھ سال تھی ایک عرصے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے لئے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے والدہ کی قبر مبارک کی زیارت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور ارد گرد موجود لوگ وہ بھی روتے رہے ہمیں بھی اپنے بچوں کو اپنی ماں سے اسی طرح پیار کرنا سکھانا چاہیے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے پیار فرماتے تھے ساتھ ماں سبق ہمیں اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو یہ دینا چاہیے کہ ان کا صرف اللہ پر بھروسہ ہو آٹھ سال کے عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہو گئے اور ان کا کوئی سر پرست نہیں تھا اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے سب سے بڑے پیغمبر اور رہبر بنے کیونکہ آپ کا بھروسہ صرف اللہ پر تھا ہمارے بچوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ان کے لئے سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور وہ تمام معاملات میں صرف اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ آل محمد کما صلی اللہ علیہ وآلہ عبراہیم وآلہ آلہ عبراہیم انکا حمید مجید